اسی بات ہے کچھ نیا کرنا کچھ سیکھنا کچھ ترقی کرنی ہے تو بندہ انڈیا میں جائیں وہاں کے کچھ ایکسپیئرنس سیکھنا ہے میں یہ سمجھوں کہ آپ کو اگر موقع میں تو آپ جانا چاہیں گے سمجھنے کی کیا ضرورت بھائی جاؤں گا انشاءاللہ انڈیا دیکھ لیں دیکھنا کیا یار جب موقع ملے گا پشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے ہم نے اپنا ہمارے بات سسٹم کیا ہے ہم نے ایک چیز دو گریوی رخوادی بھیج دی ہیں پاکستان ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہمارے بلوچستان کو مقتل گاہیں بنا کر رکھا ہوا ہے وہاں پر اتنے قتل ہیں اتنی قتل و غیر اتام ہیں اچھا یار بلوچستان چاہتا ہے کہ ان کو ایک الگ صبح بنا دیا جائے اور زیادہ تو وہ کئی لوگ ان میں سے چاہتے ہیں جو سیپریٹ ہونے چاہتے ہیں اور ملنا بھی انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں یہ کیا معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں یار کوئی نا کوئی وجہ ہوگی پاکستان میں آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کی کیا وجہ میں آپ سے جانا چاہتے ہیں بلوچستان تو چلو کہہ لیں کہ ایک سیکنڈ ملک ملک کی کہہ سکتے ہیں اس کو یا شہر کہہ سکتے ہیں شہر کہہ سکتے ہیں مطلب کچھ چیزیں کلچر وائز ہمارے سے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن زیادہ سے بات ہے جو ہمارے پاکستان نہیں کر جو خود پاکستان نہیں ہونے کے ناتے ساتھ والا بندہ ساتھ والا کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو وہ پر اگلے بندہ کا ساتھ کیوں دے گا زیادہ سے بات ہے ان کو پریشانیاں کوئی مشکلاتیں کوئی ان کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جس وجہ سے وہ پریشان اگر بلوچستان ہم سے الگ ہو جاتے تو آپ خوش نہیں اس بات خوش نہیں ہے بھائیان افسوس رہے گا خوش کون رہتا ہے خوش کون رہے گا نا ٹھیک ہے نا افسوس رہے گا اس چیز پر تو ہم میں وہ انڈیا کے مائت کر رہے ہیں تو بھائی انڈیا میں کچھ ہے نا ان کو نظر آیا نا انڈیا میں ہم کیوں نہیں وہ بن سکے جو انڈیا میں ان کو نظر آ رہا ہے آپ انڈیا بننا چاہتے ہیں آپ بھی بھگوانوں کو پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ بھی وہم نے شمن سواہا کرنا چاہتے ہیں اب میری بات سنو اس طرف نہ جاؤ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم میں وہ قابلت کیوں نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کا حصہ ہیں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی لیکن وہ انڈیا ایک ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیا سے زیادہ ترقی کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے ترقی کی سب سے بڑی وجہ ہے بھائی ہماری کرنسی ابھی دیکھو نا آج پیٹرول بیس رو پر مہنگا ہوا ہے دھماکہ مطلب کہتے ہیں بم پھٹ گیا اور جب پانچے پر سستا ہم خوشی ہو رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی خوشی ہے پانچے پر سستا ہوتا ہے کب ترقی کریں گے ہم ترقی کہاں کرے گا پاکستان ہم تو بڑے ہو جاتے ہیں دادے پر دادے یہ سنتے سنتے مر گئے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر رہے ہیں لیکن اب وہ زندہ ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا ملک کیسے ترقی کر رہے ہیں یہی وجہ ہے تو اگر فرض کر لیں انڈیا اگر بلوچستان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں جا کر مل جاتا ہوں ان سے یا ان کے ساتھ ان کی کوئی بن جاتی تو کل کو یہ ایمپیکٹ الہور میں کراچی میں ہیدراباد میں نہیں پڑے گا پڑے گا یار زائر سی بات ہے ہمارا تو پنجاب میں اس طرح کے حالات ہیں تو زائر سی بات ہے کراچی سیندہ ہیدراباد وہ تو پھر بھی آپ کیا چاہتے ہیں آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یار مجبوری ہے رہنا تو مجبوری ہے ہر انسان کی کوئی اپنا دیس کون چھوڑ گے جاتا ہے لیکن زائر سی بات ہے جب بندہ مر رہا ہو بھوکا مر رہا ہو یا کہہ لوگ بے روزگار ہو تو زائر سی بات ہے بندہ یہ سوچے کہ بندہ انڈیا میں بھی ترہا کرتا ہے تو مسلم میں ہو سکتا ہے زائر سی بات ہے بندہ انڈیا میں چلے جو باس وہ ان کے ہی ہو جائے مسلم ہی تو بندہ ہو سکتا ہے عام سے زیادہ مسلم ہو جائے یہاں بھی تو پہ سیکھ برادرین انڈیا کے لوگ رہتی ہیں ہم ان کو دیتی ہیں نا پروٹوکول وغیرہ عزت ان کی کرتے ہیں نا تو زائر سی بات ہے کچھ نیا کرنا کچھ سیکھنا کچھ ترقی کرنی ہے تو بندہ انڈیا میں جائے وہاں کے کچھ ایکسپیرنس میں یہ سمجھوں کہ آپ کو اگر موقع میں تو آپ جانا چاہیں گے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی جاؤں گا انشاءاللہ انڈیا دیکھ لیں دیکھنا کیا یار جب موقع ملے گار بندہ کوریا ساؤتھ افریقہ امریکہ نیوزی لینڈ جیسے خوبصورت ممالک میں جا سکتا ہے تو انڈیا ہمارا پردیش ملک ہے تو کیا عرض ہے بھائی بلوچستان جاتا ہے اس کو الگ صوبہ بنا دیا جائے اور انڈیا کے مائز بھی بڑا کرتا ہے سیپریڈ ہونا چاہتا ہے دکھ نہیں ہوتا اور یہ کیا وجہ کیوں ہونا چاہتا ہے دیکھیں پاکستان میں ہمارے بھی سکلز ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم ان کی ہر ایک چیز اب بلوچستان کے بعد ہمارے یہاں کے جو شہر ہیں وہ پاکستان بلکہ یہاں تک کہ میں چھوٹ کے جانا جاتا ہوں اس طرح سے کیونکہ انڈیا میں جو ہے ان کی فیورتادہ کی جاتی ہوگی تو وہ ان کی ضرورت داری کرتے ہیں کشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ٹھیک ہے کیونکہ ممالک ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنا ہمارے بات سسٹم کیا ہے ہم نے ایک چیز اگری بھی رخوادی بیج دی ہیں پاکستان ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اور بلوچستان بھی جاتا ہے کہ اگر وہ یہ ہمارے میں سے نکلے ہمارے پاکستان ملک میں سے ٹھیک ہے تو وہ وہ بھی بیگ جے کو اس کوئی چیز کا بیٹھا رہا ہے تو اس سے ان کے طرح جانے جاتا ہے ان کو کوپریٹ بھی کرنا چاہینا لہور بھی تو کر رہا ہے یار دیکھیں آنے والے وقتوں میں لہور بھی ہی الفاظ بولے گا کہ انڈیا سپریٹ ہونے یار کیا وجہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو انویسمنٹ نہیں ہے انڈیا میں دیکھ لیں ہر ایک چیز وہ خود ہے اس کے ادر کے ریڈ بہت کام ہے تھکے ادر کے عوام بہت خوش ہے ہمارے پاکستان میں صرف مہنگائی میں گئی ہے ہمارے پاس اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے پاس اپنی کٹنی بھی اپنی نہیں ہے وہ بھی کس دن جا سکتی ہے بیگ سکتی ہے دکھیں ہوتا ہے کردے کے اوپر ہم دوپے ہوئے ہر ایک بندہ کردے میں دوبا ہوئے یار کہ اتنی مہنگائی ہوگی ہے کہ قریب بندہ کیا کرے ہو میں نے ابھی پڑھ سے جو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر جو ہے ایک ہفتے سے پورے گھر بلے اتنی سی یار بیٹی ہے اس نے بھی کھانا نہیں کھایا اسلام علیکم وآلیکم اسلام بھائی کا نام عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن بھائی بلوچستان چاہتا ہے کہ صبح لگ بنا دیا جائے ان کو ایزا صبح ان کو ڈیکلیئر کر دی یہاں پھر وہ سیپریڈ ہی ہونا چاہتے ہیں یہ پاکستان میں کیا معاملات ہو رہے ہیں یار دیکھیں معاملات یہ ہے کہ اگر جمہوریت ہے جو پاکستانی نظام ہے اب میں اداروں پر بات کروں گا تو عمران بھائی آپ کے سامنے ابھی تک جو ہے وہ آج قریباً اٹھتر دن ہو چکے ہیں ستتر کے اٹھتر دن ہو چکے ہیں ابھی تک عمران بھائی کے کچھ اتا پتا نہیں ہے عمران ریاض خان عمران ریاض خان صاحب کا کچھ پتا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر حق بات کہنا یا کچھ بولنا اس کی سزا ایک ہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ روپوش کر دیا جاتا ہے آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے آپ کو مقید کر دیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات کی یہ ہم مقدمہ یہاں پر اگر لڑیں گے بلوچستان کا تو اس میں میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں کئی اس طرح کی بلوچی بہنیں ہیں کئی اس طرح کی مائیں ہیں کئی مائیں ہیں جن کے بچوں کو اٹھا لیا گیا کئی بہنیں ہیں جن کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا کئی ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر جو ہیں وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچے کئی بچے ہیں جو اپنے باپ کا دیدار کرنے کو ترس رہے ہیں کئی کئی مائیں ہیں جو اپنے لختے جگر کو دیکھنے کے لیے ترس نہیں ہے کہ کم میرا بیٹا گھر واپس آئے گا لیکن ان کو اٹھا لیا گیا سپورٹ بھی تو انڈیا کو کر رہے ہیں کو کہنا سیپریٹ کر کے ہمیں انڈیا سے جوائن کر لیے نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ بات جو ہے یہ افواد جو ہے یہ بہت یہ غلط ہے چونکہ میرے دوست بہت سے بلوچی دوست ہیں میرے ساتھ پڑھتے ہیں یونین کانسل ہے جو بلوچی آہ یونیورسٹی کی بطلب میرے بہت سے ایسے دوست حباب ہیں جو بلوچی ہیں تو اس طرح کا ان کا معاملہ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے حقوق نہیں دینے اگر ہمیں ہمارے حق نہیں دینے اگر ہم لوگوں کو نہیں سمجھنا اگر ہمارے لڑکوں کو ہماری نوجوان نسل کو ہمارے بچوں کو اسی طرح اٹھانا ہے آپ لوگوں نے اگوا کرنا ہے اسی طرح ان کو اٹھا کے لے جانا ہے بینہ کسی قصور کے ان کے پر الزامات لگا کے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دینا ہے ایسے ہمارے بلوچستان کو مقتل گاہیں بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پر اتنے مارنے والے کون ہیں اب ان کا نام نہیں بندہ لے سکتا لیکن سب پتا سب پتا اچھا اگر اللہ نہ کرے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے تو پھر کیا بیٹھے گی دیکھیں یہ تو ابھی ہم کشمیر کو بھی تو لائلی لیتے تھے نا نہیں نہیں کشمیر جو ہے کشمیر کشمیر دیکھیں کشمیر اور ابھی تک لٹک رہا ہے درمیان میں تو بلوچستان دیکھو نا یہ تو ابھی آیا ہے نا لیکن میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کو اگر آپ اس کے ان کے حقوق دیں گے اگر ان کا حق ان کو دیں گے تو وہ کیوں مطلب اتنی مطلب آپ سے پاکستان میں شہروں کو جو ہماری سیڈی جائیں ہیں ان میں حقوق مل رہا لوگوں مختلف سیڈی جائیں لاہور کراچی برا کہا نہیں جا سکتا کہ مکمل طور پر مل رہا ہے قانونی طور پر لوگ جو ہے وہ جبر کا شکار ہیں معاشی طور پر جبر کا شکار ہیں آہ مائشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے پاکستان کی دوسرا دیکھا دوسرا دیکھا جائے کو مہگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کو ان کے حقوق مل ہی نہیں سکتے آہ تھوڑی سی نیبر کنٹری کی بات کر لیں بنگلہ دیش ہو گیا انڈیا بھارت یعنی کی ہو گیا سی لنگا اس وقت جو پوزیشن ہے ہماری پیٹرول بھی آج بیس روپے مہنگ ہو گیا کیا ان کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیرزن مقابلہ بن رہا ہے دیکھو آپ سب سے بڑی مثال بنگلہ دیش کے لئے لو بھارت تو پھر بھی مطلب ایک سائیڈ پہ کر دو نا بھارت نے تو اتنی سٹرگل کیا اتنی محنت کی ہے بھارت نے بھارت نے اپنا لوہاں منوایا ہے اپنے پوری دنیا میں عالم میں پورے ایک عالم میں اپنا ایک لوہاں منوایا لیا ہے وہ لوگ چاند پر پہنچے ہیں اور ہم اپنی گل فرنڈ کی گلی ڈھونڈنے میں مصروف ہیں یہ پوائنٹ ہے یعنی کی ایجوکیشن سسٹم بے کار ایجوکیشن سسٹم تو مطلب ہمارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کھوک لاؤس کا دیمک لگ چکی ہے لیپ ٹوپ دے دینے سے وظیفے لگا دینے سے نظام بہتر نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ بنگلہ دیش کیا بات کرنے لگے بنگلہ دیش بنگلہ دیش یار دیکھو نا کب وہ ہم سے الگ ہو رہا ہے اور اب دیکھو ہم سے آگئے ہیں ہم سے دو قدم آگئے ہیں چار قدم آگئے ہیں اور ہم اس سے چار قدم پیچھے ہیں ہر لحاظ سے معیشت دیکھا جائے معیشت میں وہ ہم سے آگئے ہیں اس کی معیشت ہم سے بہتر ہے دیکھیں ہر لحاظ سے بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے اس وقت کب ترقی کریں گے کب ترقی کریں گے جب وہ ملک کے بارے میں سوچیں گے جب تک ہمارے جو حکمران جو ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتے ہیں جن کو ہم اپنے پر مسلط کر لیتے ہیں جب وہ اپنی آنے والی نسلوں کو چھوڑ کر پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا